نصیر الدین چراغ دہلوی کی دعاؤں نے ان کو بندہ نواز بنا دیا آج پوری دنیا گیسو دراز بلتی بندہ نواز سرکار گیسو کا مطلب ہے بال دراز کا مطلب ہے بڑے 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 بال والے حالانکہ آپ یاد رکھیے گا سرکار بندہ نواز کے پورے کے پورے بال بڑے نہیں تھے پورے کے پورے بال بڑے نہیں تھے بندہ نواز کی ظلفیں بس شریعت کے مطابق ہی تھی ولی کبھی شریعت کے خلاف نہیں جاتا بس بے خوفاں کیا کرے ہمارے حولے دھامڑا چوٹیاں دال لیے پیچھے چوٹیاں عاملہ چور مرشدہ چوٹیاں دال لیے میں پوچھا رہے کہ اہمیہ یہ تھی بڑی چوٹی کے گزارے نہیں بندہ نواز کے سلسلے کے ہم نعوذ باللہ تو مطلب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بندہ نواز کو بھی چوٹی تھی اتنے بڑے بال تھے بولنا چاہ رہے ہیں نعوذ باللہ اللہ کا ولی کبھی شریعت کے خلاف نہیں جاتا ذرا سبحان اللہ شریعت کے خلاف نہیں جاتا بلکہ ولی کہتے ہی اس کو ہے جو شریعت کا محافظ ہوتا ہے ولی شریعت کا محافظ ہوتا ہے ولی مخالف نہیں ہوتا ولی وہی کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم اور فرمان ہوتا ہے پھر آپ بولے حضرت جب ان کے ذلفائی تھے بالاں بڑے نہیں تھے تو پھر ان کو گیسو دراز کئی کو بولا گیا جب آپ اپنے پیرو مرشد کی پالکی لے کے چل رہے تھے چلتے چلتے آپ کا ایک بال وہ پالکی کے جو جوائنٹ ہوتی ہے اس میں پھس گیا کیلے میں پھس گیا حضرت بندہ نواز کا بال لے کے چلتے چلتے بال پھس گیا جب آپ پالکی رکھنے لگے تو وہ بال جو ہے ایسا کھیچے چلے گا پورا مکمل کھیچے گیا بال تو بعد میں سرکار بندہ نواز کیا کرے وہ بال کو جو ہے ایسے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے مرشد محترم نیچے اترے انچے تر کے دیکھیں بندہ نواز پریشاہ نے تکلیف میں بال پس گیا تو ان کے مرشد جھٹ سے چھکے اور اپنے مرید کے بال کو پکڑ کے ہاتھ سے خود نکالے مرشد نکالے تو بندہ نواز سرکار کیا کرے وہ بال پکڑ لیے پکڑ کے اس کو وہیں پہ سے موڑ کے رکھ لیے بولے کہ پورے بال کٹاؤں گا مگر یہ بال نہیں کٹاؤں گا میرے مرشد کا ہاتھ لگ گیا سبحان اللہ تو جب بھی ظلفیں بناتے تو پورے بال کٹواتے وہ بال کو تیہ کر کے سنبھال کے رکھتے کہتے کہ اس کو مت کٹنا وہ بال بڑھتے 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 یہاں تک آ گیا تھا ہو ایک بال تھا ہو یا کچھ بال تھے وہ بھی اپنے پیر کی محبت میں سنبھال کے رکھے تھے تو حضرت بندہ نواز جب چلتے تھے کبھی کبھی وہ بال اسے گر جاتا تو اسے عجیب دیکھتا تھا اتفاقا مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے قیفیت تعلیم بندہ نواز پہ وہ بال اسے گر گیا گرا تو ان کے مرشد کی نظر پڑھی پوچھے عباد میں یہ بال کیا ہے اتنا بڑا اس نہ کیوں چھوڑے ہو بلکل پورے بال تو برابر اس کو ایسے کیوں چھوڑے ہو تو کہا سرکار یہ وہ بال ہیں جس کو آپ کے ہاتھ لگ رہے ہیں تو بندہ نواز سرکار کی اس محبت کو دیکھ کر آپ کے مرشد نے فرمایا تم گیسود اراز ہو یہ گیسود اراز آپ کے مرشد کا دیا ہوا لقب ہے اگر کوئی جاہل کہتا ہے بندہ نواز کے بال بڑے تھے تو نوز باللہ الزام ہے ولی کے اوپر ایک اللہ کا ولی شریعت کے خلاف پیسے جا سکتا رسول اللہ کی شریعت کیا ہے یہ کانوں کی لو تک ہونا بال یہ ظلف ہے اور تھوڑا نیچے یہاں تک آ سکتے حد ہو گئی تو یہ گردن سے اوپر تک یہاں تک رہنا ہے بال اس کے نیچے چلے جائیں گے تو یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے اور ایک اللہ کا ولی شریعت کے خلاف خدا کی قسم ولی اور شریعت کی خلاف ورزی دونوں ایک جگہ چمع نہیں ہو سکتے حضرتِ بندہ نواز نے اپنے پیر کی محبت میں وہ ایک بال یا چند بادوں کو آپ نے نہیں کٹوایا وہ لامبے ہو گئے تھے تو آپ کے مرشد نے وہ دیکھ کر فرمایا گیسو دراس لمبے بال والا تو آپ نے کہا آج کے بعد مجھے کوئی سید محمد محمد حسینی بولے یا نہ بولے مگر گیسو دراس ضرور بولے کیونکہ میرے مرشد نے مجھ کو یہ لقبتہ فرمایا اپنے مرشد کا دیا ہوا لقب آپ سنبھال کے رکھیں آج بھی دنیا ان کو ان کے نام سے کم جانتی ہے بندہ نواز گیسو دراس کے نام سے زیادہ جانتی ہے آج بھی ان کی بارگاہ سے جو ان کے عرص کا پوسٹر بنتا ہے آپ وہ بھی اٹھا کر دیکھ لیجئے جو بندہ نواز کے در سے جو ان کے عرص کا پوسٹر بنتا ہے اس میں بندہ نواز کا نام بلکل چھوٹا ہوتا ہے بندہ نواز گیسو دراس ان کا بڑا نام لقب لکھا ہوا ہوتا ہے کیونکہ یہ بندہ نواز کو بندہ نواز کس نے بنایا سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کی دعاوں نے بنایا ہے جب پیر کی دعا لگتی ہے مرید بندہ نواز ہو جاتا ہے جب پیر کا لقب لگتا ہے تو مرید اس کو اپنا نام بنا لیتا ہے گیسو دراز ہو جاتا ہے اسی لیے میرے پیارے بزرگو اور دوستو غور کرنے والی بات ہے یہ بہت سارے مسائل ہیں جو آج امت مسلمہ زیب واقف ہونے کی ضرورت ہے جس کے پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ اللہ رب العزت کے ان برگزیدہ بندوں میں سے ہیں ان محبوب بندوں میں سے ہیں کہ آپ خود اپنے منصف میں ورایت پہ ہونے کے بعد بھی حضرت خاجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ جب ضرورت کے لیے جانا چاہتے ہیں ضرورت کے لیے جانا چاہتے ہیں تو حضرت بندہ نواز محسوس کرتے کہ میرے پیر ضرورت کھانے کو جانا چاہتے ہیں تو پیر سے پہلے پانی کا لوٹا لکھ جا کے ضرورت کھانے میں رکھ لیتے تھے اللہ اکبر دنیا کو درس دیا بزرگوں کا اللہ والوں کا پیروں کا ایسا عدد کیا جاتا ہے اسلام کا پورا دار و مدار عدب پہ ہے کس پہ ذرا بولی ہے عدب پہ دیکھو آپ مسجد میں داخل ہوئے بایاں پیر دال کے داخل ہو سکتے آپ نہیں ہو سکتے سیدھا پیر بھی دالنا پڑے گا کیوں عدب ہے مسجد میں داخل ہونے کا عدب ہے اب آپ مسجد میں آگئے ایک جنہ وہاں لیٹا ہوا ہے ایک جنہ پیرہ لمبے کر کے بیٹھا ایک جنہ پیر لگا کے بیٹھا ایک جنہ ادھر دیکھ رہا ایک جنہ نماز پڑھ رہا ایک جنہ ادھر بیان سن رہا ایسا ہو سکتا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اللہ کی بارگاہ ہے یہاں پر آپ کو عدب سے بیٹھنا ہے ممبر پہ کھڑے ہو کر خطیب خطبہ دیتے ہیں فرمایا جاتا ہے خطیب کا خطبہ سنتے وقت اگر کوئی شخص اس کا عدب کرے پوچھا عدب کیا ہے بلے کہ خائدے کی حالت میں جیسے نماز میں خائدے کی حالت میں بیٹھتا ہے ہو ایسا بیٹھ کر خطبہ سنے تو پانس سو رکعت نماز پڑھنے کا سوا پیا جائے پانس سو رکعت نماز نفل نماز پڑھنے کا سوا پیا جائے کیسا نماز کی حالت میں جیسے خائدے میں بیٹھتے ہیں ہو ایسے بیٹھ کر خطبہ سننا یہ بھی عدب ہے نماز پڑھ رہے ہیں اب نماز پڑھتے پڑھتے ہیں وہ پنکھے کو دیکھ لیتے ہوئے کیوں پلڑا آرہے نہیں آرہے ایسا چھت پہ کونسا کلر ہے ایسا دیکھ لیتے ہیں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں اس کے بھی عدب ہیں جب خائد خیام کی حالت میں ہو سجدہ کرنے کی جگہ دیکھو عدب ہے کان دیکھنا یہ بھی عدب سکھایا گیا ہاتھ کان باندھنا یہ بھی عدب سکھایا گیا پیروں کے بیچ میں کتنی جگہ رہنا یہ بھی عدب سکھایا گیا اللہ اکبر کبیر نہ اسلام کا پورا دار و مدار عدب پہ حضرت کے سیدنا امام مالک ربی اللہ تعالیٰ نوکہ ایک شاگرد ہے بیس سال امام عظم کے امام مالک کے پاس تعلیم حاصل کرے کتنے سال بیس سال تعلیم حاصل کرے امام مالک کے پاس بیس سال تو شاگردوں نے پوچھا حضور آپ نے بیس سال میں کیا پڑا امام مالک سے فرماتے ہیں میں اٹھارہ سال خدی عدب پڑا اٹھارہ سال خدی عدب پڑا عدب دو سال قرآن حدیث پڑا تو پھرے حضور آپ کو تعجب نہیں ہے اتنی بڑی ذات کی صحبت میں رہے کہ آپ صرف دو سال قرآن حدیث پڑے آپ کچھ پہ افسوس نہیں ہے تو وہ بزرگ فرماتے ہیں مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ میں نے وہ دو سال بھی عدب کیوں نہیں پڑا اللہ حضور کیوں دو سال بھی آپ عدب پڑنا چاہتے تھے پوری کی پوری زندگی آپ ان سے عدب پڑنا چاہتے تھے بولے ہاں کیونکہ میں نے جتنی مرتبہ مجھ پر اللہ کا انعام ہوا احسان ہوا فضل ہوا جو خصوصی نعمتوں سے سرفراز کیا گیا میں نے دیکھا اللہ کی خسم وہ نعمتیں مجھے عدب کی وجہ سے ملی کس کی وجہ سے ملی عدب کی وجہ سے عدب کی وجہ سے نعمتیں ملتی عدب کی وجہ سے سرفرازی ہوتی عدب کی وجہ سے بلندیاں ملتی عدب کی وجہ سے وہ خام و مرتبہ ملتا فرما گیا عدب ہی سب کچھ ہے اور بے عدب لوگ کبھی سرفراز ضرور سے بولو نہیں ہوتے اولیاء اللہ کو بے عدبی کرنا غوث و خاجہ کو نہیں ماننا بندہ نواز کے عرص پر اعتراض کرنا اولیاء اللہ کی تعلیمات کا انکار کر دینا یہ بے عدبی ہے اور بے عدب لوگ کبھی سرفراز نہیں ہوتے سرفراز وہی ہوتے ہیں جو عدب والے ہوتے ہیں جو محبت والے ہوتے ہیں جو تعظیم والے ہوتے ہیں اسی لیے ہمارے بزرگوں نے ہم کو کیا سکھایا جب اللہ کے ولیوں کے دربار میں پہنچو اکڑ کے مت جاؤ یہ بے عدبی ہے پوچھے حضرت کیسے جائے گردن چھکا کے جاؤ یہ عدب ہے اور جو عدب کرتا ہے وہ سرفراز ہو جاتا ہے سرفراز ہو جاتا ہے تو سرکار بندہ نواز گیسو دراز جیسی شخصیت اپنے موپیر و مرشد کے لیے پانی کا لوٹا ضرورت خانے میں رکھتے تھے اور جب وہ ضرورت سے فارغ ہو کے آ جائے ادھر سے آنے تک ادھر وضو کا لوٹا تیار کر کے رکھتے تھے اور جب ادھر وضو سے فارغ ہو جائے پھر وضو سے فارغ ہونے تک ادھر مسلح بچھا کے نماز کی تیاری کر کے رکھتے تھے ایسی خدمت بندہ نواز سرکار سترہ سال تک کرے اپنے مرشد سبحان اللہ حضر حضورت سے مرسوہ سترہ سال تک کرے ایسی خدمت سرکار بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے مرشد کے گھر میں داخل ہونا چاہتے تھے کسی کام سے کاج سے تو پہلے وہاں کھڑے ہو جاتے تھے جہاں چپلیں چھوڑی جاتی تھیں کھڑے ہو کے اپنے مرشد سے اجازت سرکار اندر آنے کی اجازت ہے جی ہاں تشریف لائیے جب آپ اندر جاتے ہیں بندہ نواز جیسی شخصیت اس طریقے کا عدب آنے والے خیامت تک کے سارے سلسلے والوں کو سکھا رہے ہیں لوگو یہ مقام ہے عدب زندگی ہے احترام زندگی ہے تعظیم زندگی ہے محبت فرمائیں آج مسلمان میں ماباب کا عدب ختم ہو گیا بزرگوں کا عدب ختم ہو گیا بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوخ ختم ہو گیا پڑوسیوں کے ساتھ اچھائی ختم ہو گئی انسانیت کا رشتہ ختم ہو گیا دو چار دن کی خوشیوں کے لیے انسان ایسی نیچ حرکتیں ایسی ضلیل حرکتیں کر رہا ہے ارے میرے بھائی چار دن کی خوشی تو مل جائے گی اللہ کا فضل نہیں ملے گا چار دن کے لیے تم اپنے آپ کو دیکھ لیں گے بھائی اپنا تو بیڑا پار ہوگا چار دن تو اپن خوش رہ گئے مگر اللہ دائمی خوشیوں کو ختم کر دے گا ایک بار کا اچھا دیکھ لیں گے ہمیشہ کی اچھا ہی ختم ہو جائے گی اگر آپ ہمیشہ کی اچھا ہی چاہتے ہیں تو وہی کام کریں جس کام کے کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے جس کام کے کرنے سے رسول راضی ہوتے ہیں جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے جس کام کے کرنے کا طریقہ پیارے مصطفیٰ نے بتایا ہے وَأَطِعُ اللَّهَ وَأَطِعُ الرَّسُول اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو پھر فرمایا جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتا ہے اس کے لئے جنت کی خوش خبریاں ہیں اس کے لئے دنیا کا عنام ہیں احسان ہیں فضل ہیں کرم ہیں مہربانیاں ہیں نبادشیں ہیں سب ہے میرے بھائی دنیا کی چار دن کی خوشی کو دیکھ کر دنیا میں اچھا دیکھ لیتا ہم اپنا فائدہ ہمیشہ دیکھتے ہوں اپنا فائدہ ہونا اپنا فائدہ ہونا اپنا فائدہ ہونا اپنا فائدہ ہونا اپنے فائدے کے لئے کسی کا بھی نقصان ہو رہا ہم نقصان کر کے گزر جائیں گے کسی کی دل آزاری ہو رہی ہم کر کے گزر جائیں گے کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہم کر کے گزر جائیں گے کسی کے ساتھ بددیانتی ہو رہی ہم کر کے گزر جائیں گے خدا رائے سا مت کریے میرے پیارے بھائیو یہ چار دن آپ اپنے فائدہ تو دیکھ سکتے ہیں لیکن ہمیشہ کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے ہمیشہ کی خوشیہ ختم ہو جاتی ہے اس لئے امید کرتا ہوں آپ تباہی حضرات سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے آپ جو ہے حق کا دامن پکڑ کے مضبوطی سے چلیں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار پیارے نبی علیہ السلام کا واسطہ اے الہ العالمین مولا ہم نے جو باتیں سیکھی ہے سنی ہے سمجھئے میرے مولا اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں بعمل مسلمان بنا متقی بنا پرہزگار بنا عبادت گزار بنا نبی اور آل نبی کی سچی محبت عطا فرما صل اللہ تعالی علا خیر خلقی سیدنا محمد وعالی وصحابی اجمعیر